سابق وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام لانا ہوگا ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کر دی ریاست نہ بچتی تو سب کی سیاست دفن ہو جاتی لاہور میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا ان کے دور میں ملک نے ترقی کی نواز شریف کا واپسی پر تاریخی استقبال کیا جائے گا کس طریقے سے سی پیک میں نواز شریف کے دور میں یہ اور ان لائن کا منصوبہ مکمل ہوا اس کے باوجود کہ تین سال کی تاخیر جس کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ پی ٹی آئی نے عدالتوں میں درخواستیں دیں اور ترہ ترہ کے الزامات لگائے جب نواز شریف کا سفر سترہ میں ختم کیا گیا تو کس طرح پاکستان میں اندھیریں اور تباہی ہوئی مہدائی اور ہر طرف معاش کا قتل عام کیا گیا ایک سیکنڈ کے لیے کوئی ملال نہیں اس لیے کہ میں نے نواز شریف کی قیادت میں اور مقلود حکومت نے ہم نے ریاست کو بجایا اور سیاست کو ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی ریاست نہ بچتی تو پر سیاست تو ویسے دفن ہو جانی تھی ریاست بچ گئی سیاست بھی بچ جائے گی میں یہ گر آتا تھا کہ ہم ریاست کو خدا نہ کرتا برباد ہونے دیاتے اور اپنی سیاست کو بچا لیتے جس طرح پشلی حکومت نے کیا تھا تاجر کی دکان چلے گی تو پاکستان چلے گا آج وقت کی انتہائی شدید ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر معاشی استحکام آئے اور آج ہم اپنے ملک کے اندر نوجوانوں کو ہم نے ہنرمند بنانا ہے ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوپ نہیں لیپ ٹاپ دینا ہے قربد اور بیرزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے تو پیار محبت کو آگے پروان چڑھانا ہوگا تو ہمیں ان کے اندر تقسیم کو ختم کرنا ہوگا موسیقی